عبداللہ بن عبی حمسہ وہ کہتے ہیں کہ میں تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا یہ آپ کی عفاء عہد کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ ایک معاملہ آیا ایک واقعہ آیا کہ میں نے کچھ میرا حصہ جو تھا میرا لین دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف رہ گیا کہ میں نے آپ کو دینا تھا ہوا ایسے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے کریں کہ آپ یہاں ٹھائر جائیں اس وقت تو نام لیتے ہوں گے آپ نبی نہیں تھے آپ یہاں ٹھائریں تو نام بھی محققین نے مورخین نے لکھا ہے کہ عرب میں آپ کا صادق اور امین کا لقب اللہ نے اتنا مشہور کر دیا تھا آپ نے تجارت میں وہ جہر دکھائے تھے آپ نے کردار میں آپ نے اخلاق میں آپ نے گفتار میں وہ جہر دکھائے تھے کہ اکثر عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے وہ آپ کو صادق اور امین نام لے کے بلا دیتے تھے انہیں کہا کہ آپ یہاں ٹھائریں میں وہ جو پیسے ہیں وہ گھر سے لے کے آتا ہوں اور آپ کو دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھائر کے عبداللہ بن ابھی حمسہ کہتے ہیں میں گھر گیا میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور مجھے بھول گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں آپ ٹھائر جائیں یہاں پہ تیسرا دن تھا مجھے یاد آیا بڑی فکر لائک ہوئی میں گھر سے نکلا میں گھر سے نکلا کہ میں جاؤں ہوں اور آپ کا حساب چکتا کروں آپ کا حساب کلیر کر دوں میں پہلے آپ کے گھر میں کیا پتہ کیا تو بتایا گیا کہ آپ تو گھر میں آئی نہیں ہے دوسرا دن ہے تیسرا میں جہاں جہاں مجھے گمان تھا کہ وہاں ہو سکتے ہیں وہاں چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہیں ہیں پھر میں نے ذہن میں آیا بات کہ ممکن ہے کہ اتنے اخلاق والا اتنے کردار والا اتنے وعدے کا پکا نوجوان ہے میں وہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں کیا پتہ وہی ہو میں کیا دیکھتا ہوں میں جب وہاں گیا جہاں آپ کو کھڑا کر کے آیا تھا تو آپ وہی پہ تھے آپ وہی پہ تھے کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہاں تیسرا دن ہے میں بھول گیا آپ وہاں تو میں نے معذرت کی کہتے ہیں حیرانی اس وقت مجھے ہوئی کہ کوئی خواہ نہیں ہوئے کوئی بیستی نہیں کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہا کہ آئے نوجوان تو نے مجھے بڑے مشکت میں ڈالا ہے وہ بھی دھیمیں لے جے میں کہ میں تین دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کتنے پکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے روکا آپ نے کہہ دیا کہ میں رکا ہوا ہوں تیرا انتظار کر رہا ہوں پھر آپ وہی پہ رکے رہے آج ہمارا حال کیا ہے آپ کے تذکروں سے ہمیں اپنے آپ کو سمارنا ہے آج ہمارا حال اگر میں بتاؤں بات تلخ ہے یہ ہے کہ اگر کسی سے کرز کسی کا دینا ہو ویسے تو اگر کسی سے کرز لیں پھر ایسے غیب ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ بندہ دنیا میں تھا ہی نہیں ہی آپ کو کررکہ کررکہ ہمارا ہمارا کسی جیسے کسی